میرے روم میں تو سب سے پہلے تو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو دکھاتا ہوں کہ تلہ صاحب کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کمرے میں موجود ہیں امی اور ابو اور ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے تلہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تلہ صاحب دادی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ابو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کھا رہے ہو یہ کیا ہے موہ تلہ نے نا موہ میں سارے میں چیز ڈالی ہوئی اور موہ فل ہے تلہ کا اس لئے بولا نہیں جا رہا جلدی جلدی کھاؤ مجھے بات کرنی ہے آپ سے یہ نہیں کھاؤ جو موہ میں ہے وہ جلدی جلدی کھاؤ موہ والی جلدی جلدی کھاؤ جو موہ میں ہے وہ وہ تو کیا ختم کرنی ہے اور موہ میں ڈالی جا رہے ہیں تو چلے نیکسٹ پھر آوں گا تو پھر دکھا دوں گا تلہ کی حرکتیں شرارتیں اور میٹھی میٹھی باتیں چلو اسلام کر دو سب کو بولو میرے بابا کا چینل سبسکرائب کرو اس بندے نے کہنا نہیں اور آپ نے کرنا نہیں زد پہ اڑے ہو یہ بھی اور آپ بھی چلو مان لو اب میری بھی مان لو تلہ کی نا مانی جاؤ کر دو سبسکرائب فرینڈز ابھی گھر پہنچا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں چھوڑنے ملکہ کو اور تلہ کو اس کی نانی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں تو تلہ کو ابھی وقت بنا ہوا کیونکہ دروازہ بند ہے اور میں باہر آکھ کھڑا ہوں تو اس کی جان پہ بن گیا کہ بابا کے ساتھ جانا ہے اور ابھی باہر آیا ہے یہ جیسے اے گرنے لگے تھے تلہ صاحب آگے ہیں باہر میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو تلہ کہاں جا رہے ہوں کہاں جا رہے ہوں کہاں جا رہے ہوں ادھر میری طرف دیکھو اسلام تو گھر دو بجی آپ دہونی ہے ادھر میری طرف ادھر میری طرف دیکھو کہاں جا رہے ہوں زور سے بتاؤ میں بھی جاؤں تمہارے ساتھ یہ دیکھ لیں کام اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے تلہ صاحب اس نے کبھی سیدھا کام نہیں کرنا ہوتا چھوٹے یوٹیوبر نے یہ لیں جی تلہ صاحب ریڈی ہیں نانی کے گھر جانے کے لیے جی فرینڈز ابھی جا کے نہ میں نے شاپ پہ جا رہا ہوں پھر میں شاپ پہ جاؤں گا تو مکینک جائے گا مطلب اپنے گھر اور وہاں سے اپنا کاؤنٹر اٹھا کے لے کے آئے گا ملکہ کو اور تلہ کو اس کی نانی کے گھر چھوڑ دیا کیونکہ یہ قریب ہی ہے بلکل ہمارے گھر کے اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا حالانکہ میں دستمنٹ بیٹھ کے بھی آیا ہوں تو اب واپس جا کے علی کو بھیجوں گا وہ جا کے اپنے گھر سے کاؤنٹر اٹھا کے لے کے آئے گا میں بیٹھوں گا شاپ پہ اور پھر آپ کو دکھاؤں گا جو وہ بڑا کاؤنٹر لینے جا رہا ہے اپنا مطلب اس سے پھر زیادہ اثر پڑے گا کام کا کام ویسے اتنا مزا نہیں آ رہا تھا کام کا سلو تھا دوسرا وہ نیو مکینک ہے تو تھوڑے ٹائم تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اصل کاؤنٹر اٹھا کے لے گا تو وہ پیارا لگے گا یہ جو پہلے لے کہہ ہوئے وہ راف سا کاؤنٹر ہے اس پہ مزا نہیں آ رہا اتنا مجھے بھائی نے کہا تھا جاتے ہوئے نا ٹائبلٹ لیتے جانا مہم نا کی طبیعت میں تھی گیس ٹوپیل کی ٹیبلٹ لے کیا نہیں تھی اور اگر امی اور سیسٹر لگی ہوئی ہیں کچھ کرنے کیونکہ اب میری بیگم گھار نہیں ہے تو امی جی کیا کر رہے ہو تو ابھی میرا لے کیا ہوں گیس ٹوپیل کی ٹیبلٹ اور مجھے فوراں آنا پڑا ہے گھر تاکہ گھولیاں دینے اور عبداللہ کی آواز تو آنے لگی ہوگی اور میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو عبداللہ صاحب کر کیا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو عبداللہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو جلدی سے آؤ ادھر ویڈیو بنا ہوں آپ کی یہ دیکھیں عبداللہ کے کام کیا کر رہے ہو کیا بنا رہے ہو عبداللہ کیا بنا رہے ہو ڈال پکا رہے ہو کون سی ڈال ہے کیڑی ڈال ہے چلیں جی اب مومنا کا حال چال پوچھتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ گھار آنا پڑا میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا میری رانی کو اٹھکے کھڑی ہو جاؤ باپی ڈالو بابا کو کیا ہوا تھا میری رانی کو ڈالی میں دھر گئے ڈالی میں دھر گئے ڈالی میں دھر گئے یہ لیں جی مومنا کی ٹیبلٹ ٹھیک ہے یہ ہی لیں نہیں دی مجھے یاد بھول گیا تھا میں پھر میں نے کہا اپنی بیٹی کو لے کے دیکھے ہوں جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے بابی ابھی ٹیم نا تھوڑا سا ہوا ہے مومنا کو جلدی سے ٹیبلٹ کھلا سکول چھوڑ کے آنا کیوں سکول نہیں جانا جی ستاد جی سالن پاک گیا ہے پاک رہا ہے یہ دیکھ لیں جی ڈسٹ بین کے اوپر دیچ کی رکھی ہے بابا اپنے کی بنائن مجھے سالن ڈال کے دو میں کھانا کھانا بھوگ لگی ہے میں تیاری کرنے لگا ہوں کیونکہ ابھی جانا ہے بہاولپور ماسٹر صاحب جو میرے دوست ہیں والد صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے تو اس کا چیک اپ کروانا ہے ڈاکٹر سے تو پہلے تیاری کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جی پرنس تیاری ہو گئی ہے ماسٹر صاحب کا انتظار ہے وہ گاڑی لے کے آ رہے ہیں تو پھر لگیں ہم جانیں بہاولپور موسیقی موسیقی اس ٹائم میں موجود ہوں وکسوریا ہوسپٹل کے سامنے تو وہاں سے ہم گزر رہے ہیں دادا جی کی دوائی لینے آئے تھے لیکن یہاں پہ رش اتنا زیادہ ہے کہ گزرا ہی نہیں جاتا ٹراپک کا مطلب پتہ نہیں چلتا لوگ پیدل بھی گزر رہے ہیں ہوسپٹل کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ بڑی مشکل سے یہ راستہ کراس کیا ہے ہم نے اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی